سوشل میڈیا کی نقصانات میں سے بہت بڑا نقصان ہے اور یہ میں گنہگاروں کی بے دین بے نمازیوں کی بات میں کر رہا ہوں یہ میں بات کر رہا ہوں دیندار طبقے کی جس کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق ہے دیندار بننے کا شوق ہے دین پر چلنے کا شوق ہے دین پر ثابت قدم رہنے کا شوق ہے لیکن شیطان دیکھو کیسے گمراہ کرتا ہے اس نے اللہ سے کہا نا لَا أَقُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ تیرے بندوں کو میں صراطِ مُسْتَقِيم پر بیٹھ کے گمراہ کروں گا دین کے نام پر دینداروں کو گمراہ کرے گا وہ چنانچہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے شیطان ہمارے دیندار طبقے کو یوں بہکا رہا ہے کہ ہماری نئی نوجوان نسل میں سوشل میڈیا کے سبب علماء سے بنیازی کا مزاج پیدا ہو رہا ہے بلکہ پیدا ہو چکا ہے اب یہ مزاج پروان چڑھ رہا ہے کیوں بھائی کہ آج تو ہر چیز ہمیں گوگل بتا دیتا ہے کوئی مسئلہ جاننا ہے گوگل سے پوچھو گوگل بتا رہا ہے کوئی فتوہ معلوم کرنا ہے گوگل پہ لکھو گوگل جواب دے رہا ہے حدیث کی صحت اور اس کے ذوق کو پہچاننا ہے گوگل پہ سرچ کرو گوگل آپ کو لیزر پیش کرنا ہے آج یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا مفتی گوگل ہے ہمارا محدث گوگل ہے ہمارا معلم گوگل ہے ہم سمجھتے ہیں اب تو علماء کی ضرورت کیا ہے یاد رکھئے یہ مزاج اور یہ رجحان جو آج نوجوانوں میں دیندار تبتے میں پیدا ہوا اور پیدا ہو رہا ہے پروان چڑھ رہا ہے انتہائی خطرنات مزاج ہے علم کتاب و سنت اس علم کی خصوصیت یہ ہے یہ اساتیزہ کے سامنے بیٹھ کر حاصل کیا جاتا ہے اس علم کی برکتیں کچھ ایسی ہیں جو تب ہی حاصل ہوں گی جب آپ اساتیزہ کے سامنے بیٹھیں گے ان کی خدمت کریں گے ان سے سیکھیں گے گوگل آپ کو علم دے دے گا پر آپ کی تربیت نہیں کرے گا اساتیزہ ہیں علماء ہیں جو علم دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی کرتے ہیں آپ کو گوگل سے علم حاصل کر کے یہ نہ سمجھنا کہ سب کچھ حاصل ہو گیا کیا کیا زمانت کہ آپ نے مسئلے کو صحیح سمجھا ہے کیا زمانت کہ آپ نے فتوے کو صحیح سمجھا ہے سلف کہہ چکے ہیں من كان معلمہ الكتاب كان خطوہ اکتر من السواب جو شخص یہ کہتا ہے مجھے استاد کی ضرورت نہیں اس لیے کہ میرے پاس کتاب ہے تو شخص کی غلطیاں اور غلط فہمیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ ہمیشہ زندگیوں زندگی میں غلطیوں اور غلط فہمیوں کا شکار رہے گا اور آج میں میدانی جائزے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں یہی طبقہ ہے یہ ہر جگہ ہے ہمارے شہر بینڈور میں بھی ہے گمبئی میں بھی ہے چھننے میں بھی ہے وجہ وڑا میں بھی ہے اور یہ تو ہم سنتے دنیا کے ہر ملک میں ایسے نوجوانوں کا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے سوشل میڈیا سے چند علماء کے فتوے پڑھ لیا اور مقامی علماء سے بینیازی کا مظاہرہ کرنے لگے مقامی علماء کے درس میں نہیں بیٹھتے نہ فجر کے درس میں نہ عصر کے درس میں نہ عشاء کے درس میں وہ تو جمعہ کے خدبے میں شریعت مجبور کرتی ہے تو پیچ جاتے ہیں ورنہ تو شاید جمعہ میں بھی نہ بیٹھتے ہیں کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمیں گوگل سے مل جا رہا ہے یہ رجحان جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہو رہا ہے یہ انتہائی خطرناک رجحان ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے اور یہ طبقہ آج بہت بڑے فتنے کی شکل اختیار کر چکا ہے جو یہ کہتے ہیں میں ہندوستان سے گفتو کر رہا ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے ہندوستان میں کسی کا علم معتبر نہیں ہے اور یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں اصلی علم حاصل کیے ہوئے جو کبھی خود بیدہ کی گھرانوں سے تعلق لکھتے تھے محلے کی مسجد کے امام کے دروس کے ذریعے اس نے ہدایت پائی محلے کے مسجد کے خدموں کے ذریعے اس نے ہدایت پائی اللہ کی توفیق کے بعد اور آج جب راہ راز پر چلنے لگا ہے اسی امام کو ٹارگٹ کرتا ہے اسی امام کے علم کو ناقابل اعتبار بتاتا ہے جس امام کے ذریعے اللہ نے اسے ہدایت دیتی یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس میں ہمارا دیندار تب تھا جن کے اخلاص میں تو ہم شک نہیں کر سکتے لیکن شیطان نے اس راستے سے انہیں بہتایا گمراہ کیا ہے